مسلم اور بخاری دونوں کے اندر حضرت عبور ایرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے کہ جناب بلکل موت نے ان کی جان قبض کرنا چاہی مو پہ تھپڑا مار کے آنکھ نکال دی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نبی نے اپنی جورسڈکشن کے اندر یہ اقدام کیا ہے یا آوٹ او جورسڈکشن کیا ہے نبی کے حدود اختیار سے یہ باہر ہے کہ فرشتے کی آنکھ نکال دے پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہو تو اس کے مارنے کی قیمت اور ہے فرشتہ خدا کی طرف سے ڈیوٹی لے کے آیا ہو نبی اس کی آنکھ نکال دے یہ سرکاری وردی پہنے ہوئے کو اس طرح مارنا اس سے پیغمبر کی عظمت کا جائزہ ہونے لگے گا رب نے اتنا نہیں پوچھا کیوں ایسا کیا ہے پتہ لفظے کیوں کہاں کہا جا سکتا ہے جو کسی کے حدود اختیار سے باہر کو اپنی پاور کو ایکسرسائز کرے اس سے پوچھا تھا کیوں معلومہ فرشتے کی آنکھ نکال دینا یہ نبی کی جورسڈکشن کے اندر ہے اس لیے نبی سے نہیں پوچھا گیا پھر بھی اگلا کام بھی پہلے لارڈ پیار سے مجھے یار کو رازی کرنا بیل لے جاؤ خواب بیل اندر سب کے رشتہ ہی ہو اس کی پوچھتے ہو اس کا ہاتھ رکھو آؤ ہاتھ رکھو جتنے اس ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں گے اس کو کوئو اتنے سال تمہیں دے دیے جائیں گے اب بتا مارا ہے پوچھنے کا وقت ہے بجائے پوچھنے کے کہتے ہیں جسرے تو راضی رہتا ہے تیرا راضی نامہ کیا ہے کہتے ہیں وہ بال گن کے میری اتنی زندگی ہو جائے گی سو ماما پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا سمل موت پھر بھی موت ہوگی انہوں نے کہا کڑی کڑی کیا پٹ چپٹا کر سنگیرا انہیں ماری کے سبحانہ